دوستو اس دنیا کی کل عبادی سات عرب سے بھی زائد ہے اور اس دنیا میں چھ ہزار پانچ سو سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس دنیا میں بولی جانے والی پانچ سب سے پرانی زبانوں کے بارے میں بتائیں گے تو شروع کرتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو نمبر پانچ گریگ دوستو گریگ یعنی یونانی زبان یونان اور قبرس کی سرکاری زبان ہے یہ سب سے پہلے یونان اور ایشیا مائنر میں بولی گئی جو آج ترکی کا حصہ ہے یونانی زبان کو دو ہزار نو سو سال سے تحریری زبان کے طور پر استعمال کرنے کی ایک لا زبال تاریخ موجود ہے جو آج کے دور میں بولی جانے والی کسی بھی انڈو یورپین زبانوں سے زیادہ طویل ہے یہ تاریخ تین مراحل قدیم یونانی کرون وستہ یونانی اور جدید یونانیوں میں تقسیم ہے پندرہ لاکھ سے زیادہ لوگ جو زیادہ تر قبرس اور یونان میں رہتے ہیں یونانی زبان بولتے ہیں امریکہ اور ارسٹریلیا جیسے ممالک میں آج بھی یونانی زبان بولنے والی بڑی بڑی کمیونٹیز عباد ہیں نمبر چار ہیبریو ہیبریو یا عبرانی نے اپنا عام استعمال تقریباً چار سو عیسوی میں کھو دیا اور یہ دنیا میں صرف یہودیوں کی دعائی یا عبادتی زبان کے طور پر محفوظ رہی انعیسویں اور بیسویں صدی میں جیسے یہودیوں نے یروشلم پر قبضہ کیا اور اسرائیل وجود میں آیا یہ اسرائیل کی سرکاری زبان بن گئی جدید عبرانی بائبل میں لکھی گئی عبرانی سے مختلف ہے لیکن زبان پر عبور رکھنے والے اسے مکمل طور پر سمجھ سکتے ہیں اس زبان کی تاریخ تین ہزار سال پرانی ہے یہ تین ہزار سال پہلے بنی اسرائیل کے علاقوں میں بولی جاتی تھی اور اب موجودہ اسرائیل کی سرکاری زبان ہے نمبر تین ایجیپٹین مصر کو دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک مانا جاتا ہے اور ایجیپٹین کوپٹک مصر کی قدیم ترین زبان ہے اس زبان کے لکھے گئے نمونے جو کہ چونتیس سو سال قبل مسیح کے ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہ زبان ایک قدیم زبان ہے کوپٹک سیترمی صدی اسوی تک مصر میں سب سے زیادہ بولی جاتی تھی جو کہ عربی زبان کے مصر آنے کے بعد عربی سے تبدیل ہو گئی کوپٹک زبان مصر میں موجود کوپٹک چرچ کی آج بھی دعائی یا عبادتی زبان ہے اور اس زبان کو صرف مٹھی بھر لوگ ہی روانی سے پول سکتے ہیں اس زبان کی تاریخ پانچ ہزار سال کے قریب ہے نمبر دو سنسکرٹ دوستو سنسکرٹ اس دنیا میں موجود قدیم ترین زبان ہے لیکن یہ زبان چھ سو قبل مسیح کے لگ بھگ عام استعمال سے باہر ہو گئی لیکن اب یہ ہندو مت، بودھ مت اور جین مت کے صحیفوں میں لکھی گئی ایک مقدس زبان ہے سنسکرٹ کا پہلا تحریری ریکارڈ رگویدہ میں تلاش کیا جا سکتا ہے جو کہ دوسری صدی قبل مسیح کے آس پاس لکھا گیا تھا سنسکرٹ کئی یورپی زبانوں کی بنیاد ہے اور یہ زبان آج بھی انڈیا کی سرکاری زبانوں میں سے ایک ہے اس کی تاریخ پانچ ہزار سال سے زیادہ پرانی ہے نمبر ون تامل دوستو تامل کو اس وقت دنیا میں اٹھتر ملین لوگ یعنی آٹھ کروڑ کے قریب لوگ استعمال کر رہے ہیں اور یہ زبان سری لنکا اور سنگاپور کی سرکاری زبان ہے تامل ہی وہ واحد زبان ہے جو زمانہ قدیم سے آج تک بولی جا رہی ہے یہ زبان ریاست تامل نادو میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے اور یہ زبان انڈیا کی سرکاری زبانوں میں سے ایک ہے اس زبان کی تاریخ بھی پانچ ہزار سال سے زیادہ پرانی ہے اور یہ انڈیا میں بولی جانے والی سب سے قدیم زبان ہے دوستو امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ایزی مزید انفارمیٹک ویڈیوز ملتی رہیں تاکہ آپ کو ایزی مزید انفارمیٹ کریں